بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بستقائی محمد وعالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کی میز بان ساہر حسین اور آپ کا پروگرام صبح ہدایت پھر نیا سال نئی صبح پھر نیا سال نئی صبح نئی امیدیں اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا امید کرتی ہوں کہ آپ کے نئے سال کیا پہلا دن جو ہے وہ بہت اچھا اس کا آغاز ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات جو ہیں اور پبندگی میں جو پہلے پریشانیاں موجود ہیں ان سب کو دور فرمائے اور ہر قسم کے غم سوائے غم حسین کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غم نہ دیں اور ناظرین کوشش کیجئے کہ اس نئے سال میں اپنے ساتھ جو ہے وہ اہد کریں کہ ہم مزید جن لوگوں کو ہم مانتے ہیں جن ہادیوں کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں اور جنہوں نے ہمیں رستہ بتایا ہے چلنے کے لیے اس پر ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے جمع لیں تاکہ ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سامنا فخر کے ساتھ کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی مصبی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پاس جنوری ہے سال کا پہنا دن ہے اور بیس رویوول ہے اور جنہ کا روز ہے اور ان دعاوں کے ساتھ اس سال کا آغاز کرتے ہیں کہ اس سال کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پچھلے سال سے بہتر اس میں افرز ڈالیں اور ان طریقوں کے اوپر چلیں جو ہم کو ہمارے آئیم آئی معصومین علیہ السلام نے بتائیں ہیں اور ساتھ میں دعا گو بھی ہیں اور پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد کے خیر اور آفیر سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پرمدگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف دعا پروگرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں والآخر بعد فناء الاشیاء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخیب من دعاه ولا يقتع رجاء من رجاه اللهم اینی اشهدك وكبابك شهيدا واشهد جميع ملائکتک وسکان سماواتک وحملت عرشک ومن بعث من انبیائک ورسلك وانشأت من اصناب خلقک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لک ولا عدیل ولا خلف لقولک ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدک ورسولک ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتنی على دین کما احییتنی ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتنی وهبنی من لدنک رحمه انک انت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنی من اتباعه وشیعته واحشرنی في زمرته ووفقنی لأدائی فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزا انک انت العزیز الحکیم زیارت for friday it is the day of imam mahdi عليه السلام and the day of his arrival السلام عليک یا خجة الله في ارضه السلام عليک یا عین الله في خلقه السلام عليک یا نور الله الذي یهتدی به المهتدون ویفرّج به عن المؤمنون السلام عليک یا المهذب الخائف السلام عليک یا الولی ناصح السلام عليک یا سفینة النجاة السلام عليک یا عین الحیات السلام عليک سلالله عليک وعلا آل بیتک الطیبین الطاهرین السلام عليک عجل الله لک ما وعدك من النصر وظهور الامر السلام عليک یا مولا انا مولاک عارق بأولاک واخراک اتقربوا الى الله تعالى بک وبآل بیتک وانتظروا ظهورك وظهور الحق على يديک واسأل الله ان يصدی على محمد وآل محمد وان يجعلني من المنتظرین لک والتابعین والناصرین لک على اعدائک والمستشهدین بين يديک في جملة أولیائک یا مولاي یا صاحب الزمان صلوات الله عليک وعلا آل بیتک هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنین على يديک وقتل الكافرین بسيفك وانا یا مولاي فیه ظیفك وجارك وانت یا مولاي كریم من اولاد الكرام ومأمور بالضیافة والعجارة فآظفنی وآجرنی صلوات الله عليک وعلا أهل بیتک الظاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الآجر امام زمان اے امیرِ عبد اے صفیرِ عزل شجرہِ طیبہ کی ریاضت کے پھل اے علی و محمد کے دل کے کامل حرم العزم الحادی کے نیم البدل اے ضمیرِ مشیعت کے عرمہ نکل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل تیری شاہی عمل تیرا فرما اٹل تیری موٹھی میں تجدیدِ نظمِ علل تو تمنہِ مععودِ خیر الملل کعبہِ آدمیت کے زمزم مبل چل جایا رے کلی لو محمد کو چل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل یہ امیدوں کے بکھرے ہوئے خار اوپس روح کا قافلہ تشنگی کا جرد کتنی پیاسی ہے یہ سرزمینِ نفس اے صحابِ مشیت کے پانی برہ کتنے دہکاں اٹھائے ہیں کاندھوں پہ حل عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل مل امام زمان عل اجل مل امام زمان عل اجل یوں تو موسم کے تیور بگڑتے رہے باد بانوں سے تنفہ جھگڑتے رہے پھر بھی مان جی سمندر سے لڑتے رہے ہم تیرا نام لے کر رکڑتے رہے پھر نم آیا ہے موسم کی تیوری پہ جل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل میرے ماں باپ قرباں تیرے نام پر مفتیوں کا اجارہ ہے اسلام پر حق و تیری ضرورت ہے ہر گام پر اے عمل اے خداون اے عمل اے خداون دے رد اے عمل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل لشکروں کی کڑکتی کمانے بھی ہیں عد خوابات قومی کی تانے بھی ہیں دی فروشی کی خاطر دکانے بھی ہیں مسجدوں میں مسلسلہ زانے بھی ہیں گم ہے دنیا میں آواز گم ہے دنیا میں آواز خیر عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل ہم کے ہیں منتظر لولا گائے ہوئے اب زمانے پہ نظریں جمائے ہوئے دوش پر رایتِ حق سجائے ہوئے توسنِ وقت کی باغ اٹھائے ہوئے راہ پیماؤ تو راہ پیماؤ تو عصودت کا جمل عل اجل عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل عل اجل مل امام زمان عل اجل مل امام زمان عل اجل مجھے ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ابھی آپ نے دعا سنی اور اس کے بعد ذکر محمد والے محمد سنا اور سلسلہ جاری و ساری ہے ہم نے ہدایت کے ٹیم نے وزٹ شروع کیے مختلف حسینیات میں ہم جا رہے ہیں اور اپنے مومنین کے ساتھ بھی مشافیہ ملاقات کر رہے ہیں آپ کی ویوز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو وہاں پر آپ کے اداروں کے حوالے سے جو بھی پرابلمز ہیں اور جو بھی یہاں سے جو تبلیغات ہو رہے ہیں اس کے کیا معاشرے کے اوپر بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جاری ہے اسی سلسلے میں ہم نے کچھ کلپس آج بھی آپ کے لئے ریڈی کی ہیں اور یہ ہیں جناب انجمن حیدریہ شیفیلڈ سے اور اس کو جو ہے وہ ابھی آپ کچھ ہی لمحات کے بعد ہماری سکرین کے اوپر دیکھ سکیں گے سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آج جشن ساتھ خیئن آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ اور چونکہ یہ ماہ ربی اول کا مہینہ ہے رحمتوں سے بھرابہ مہینہ ہے تو اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں تو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنا تاروب کرائیں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا پھر آپ اپنا تاروب کریں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میرا نام سید محمد قازمی ہے اور میں اس ادارے کے ساتھ گزشتہ تقریبا سکسٹین سیمٹین ایر سے جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں بیسیت سیکٹری وہ ہمارے صدر صاحب ہیں جناب ساکف شاہ صاحب یہ ہمارے خزانچی صاحب ہیں جناب ملک صاحب تو گزارش میں یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ ہمارے بزرگوں نے بنایا اور ہم اس وقت ان کے ساتھ جو ہے نا ایک ورکر کے سید سے کام کر رہے تھے آج بھی اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں تو اس سسلے میں میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ کمیونٹی کی جو ہے بڑی اچھی خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ ماشاءاللہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جیسے ابھی ہماری قبلہ سے بھی بات ہوئی مختلف چونکہ آپ اور چیزوں مختلف لوگ مختلف امور کے مصول ہوتے ہیں ہماری جو نوجوان کمیونٹی ہے اس کا کتنا یہاں کردار ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف اور مطلب وحدت کے حوالے سے کہ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا آپ کا اپینین ہے کہ کتنا وحدت کا پیغام پھیل لائے کتنا ہم قریب آ رہے ہیں یہاں پر اس سسلے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارا جو یہ ادارہ یہ صرف اہل تشیعہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا پیغام جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ برچر کے حصہ رہنے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے ہر کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہم میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہاں پر ہم جو ہے نا اہل سنت والجماعت اور اہل تشیعہ جو ہے نا وہ ایک ہیں اور بلکل ایک پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا اکٹھے ہو کے جشن ولادت نبی ہو یا کوئی ملک ہم کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا مہولہ یہاں کا اور یہاں پر بچوں کی پڑھانے کا سسلہ جناب مولانا سید رضا حسین زہدی صاحب اس سے پہلے جناب مولانا جحفر مہدی صاحب تھے تو ماشاء اللہ بہت اچھا نظام شارعہ ہے بچے جو ہیں یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات جو ہے نا ان کو پڑھائی جاتی ہیں اور خصوصاً یہاں پر ہر ویکنڈ پر تین دن جو غیرہ وہ مدرسہ ہوتا ہے اور پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں نماز کری ہے دور کے جو جمعہ جمعہ بہت چیفہ سی گیزرنگ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد والی محمد کا پیغام جو ہے وہ اس سٹیج سے بڑا بڑی ایسن طریقے سے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے جی جی بہت شکریہ اور اب ہم بڑھیں گے ملک صاحب کی طرف ملک فرزند صاحب ملک فرزند صاحب اور آپ کا تعلق یہاں سے فائننس کے مسئول ہیں آپ یہاں تو فائننس دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس بارے میں کہ آپ کی جو ہماری کمیونٹی کی مشکلات ہیں یا اس کے اندر جو تقدینیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جس حوالے سے بھی میں چاہوں گا وہ اپیٹ دیگیا میرا جو چندے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو سالانہ میمبر بنے ہوئی ہیں پیڈ میمبر ہیں کچھ جو ہے وہ انہوں نے ڈریک ڈیابٹ کی ہوئے ہیں کچھ جو ہے وہ سالانہ ہمارا ٹو ہنڈیٹ این فیسٹی پاؤنڈ اس کا چندہ ہے جو ہمارے تقریبا سیمیٹی میمبر ہیں وہ ریگولر دیتے ہیں جس میں ہمارا خرچہ جو ہے اپنا اس کی الیکٹرسیٹی گیس کا بل مولانا کی تنخواہ اور ویر انٹر جتنا بھی کام ہے وہ بہ خوبی انشاءاللہ اسے ہم تھوڑے پیسے سیف بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے سیف کر کے اس ادارے کو تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دن بہ دن ہماری جو ہے کمیونٹی بھی بڑی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت ہو رہی ہے بڑی بڑی اس کی ضرورت ہو رہی ہے اور یہ ادارہ جو ہے تقریباً اس کو نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہم نے ادھر شفید کاؤنسل میں ہمارے سید انیت انشاء صاحب ملک میاں خان صاحب سید کافیت انشاء صاحب انہوں نے یہ ادارہ ادھر ریجسٹر کر آیا تھا اور تقریباً سیونٹی ایٹ سیونٹی سکسٹی نائن سے اس ہمارا پروگرام جو ہے جگہ بگہ جگہ تبدیل ہوتا رہا ہے کبھی کمیونٹی سنٹر ہمیں ملتا تھا تو یہ جو اپنے مولانا عدیل صاحب ہے جو پہلی دفعہ نائنٹی فور میں آئے تھے تو انہوں نے ہمارے پاس ایک کمیونٹی سنٹر ہے بروم سپنگ لینڈ میں تو انہیں ہمارے پاس محرم پڑا تھا تو اس کے بعد ہمارا رائیگولر جو ہے چلتا رہا ہے اور یہ ادارہ ہمارا ٹو دوہزار میں شروع ہو ہے دوہزار سے اور دوہزار سے لے کر اب تک ہمارا جمعہ بقیدہ ہوتا ہے بچوں کا پروگرام ماشاءاللہ ساکب صاحب جو ہمارے صدر ہیں انہوں نے بہت بہتر کیا ہے پہلے بھی کام ہوتے ہیں ٹائم دینے سے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب جو ہے ساکب صاحب انہوں نے ٹائم دیا ہے اور بچوں کی امبرومنٹ ہوئی ہے مجموعی طور پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوا کہ کمیونٹی کی جو اس کے ساتھ رابطہ ہے جو ان کا پرسپیٹ کرنے کا جو ترگیوکار اس سے آپ کو مطمئن ہیں ہاں وہ بالکل مامدان ہے نہیں جو ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے اپنی جتنی بھی ہے سارے ہم سے بہت تعاون کرتے ہیں شاہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں ہمارے صدر ہیں اور یہ جب جو نیاز ہے اس میں بھی ہمارے لوگ کافی ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو جو جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ بہت مطلب چند جو ہے نا پیسے کے معاملے میں جو ہمیں بہت مدد کرتے ہیں بہت مدد کرتے ہیں ملک فرزن صاحب آپ سے جو آپ کی رائے جہان کے اور میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے ہمارے سید انیتشان صاحب ملک میاں خان صاحب سید کفید انشطہ صاحب حوالدار سجاول صاحب ہیں راجہ حوالدار سجاول صاحب ان کی وجہ سے یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ ایک ہمیں یہ جگہ انہوں نے دی ہے تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں وہ سب ایک جو ہے راجہ حوالدار سجاول صاحب جو ہے وہ لائف ہے باقی سید انیتشاہ صاحب ملک میاں خان چکوال سے تعلق تھا ان کا وہ اس ادارے کے شروع کرنے میں ان کا بہت ہاتھ تھا سید انیتشاہ صاحب کا تو یہ ادارہ ما شاء اللہ ہمارے اب جو ہے دن بے دن جو ہے امپرویمٹ کر رہے ہیں شکریہ آپ کا شکریہ جو آپ نے منچسٹر سے ہے اور ہمارے اوسرا حصائی کی ادارہ ٹی وی آپ کپلے ٹی وی آپ نہیں نہیں ہم انشاءاللہ جو ہے پرگیمز دیکھتے ہیں ہم آلریڈی چاہتے ہیں آج ہم آپ کے پاس جائیں جو ہماری کمیوریٹی ہے اسے اپنے مومنین سے جب سے ادارہ ٹی وی شروع ہے اس سے ہم وہ جو فورٹین پاؤنڈ والے ہیں وہ تو ہم میمبر ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے دوستوں یاروں سے سب کو بولیں گے کہ جتنی بھی ہو سکے کہ ادارہ ٹی وی کیوں ممبرشپ لیں تو انشاءاللہ ادارہ ٹی وی جو ہے یہ درست سے محمد آل محمد اور حسینی یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے ہم ادارہ ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے پہلے کسی نے نہیں یہ کیا کیونکہ ایک سو پینٹ کنٹریوں میں جو ہے ایک ساٹھ کنٹری میں امام حسین عزت مصطفی بار اماموں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ صرف اس حضایتی کی وجہ سے لیے جا رہے ہیں پہلے تو کول ٹی وی چینل نہیں تھا دس دن مغروم کا آتا تھا تو ایک تھوڑا سا وہ پروگرام دکھا دیتے تھے اب پورے سال ہم اپنے ماتم دیکھ رہے ہیں مجلسیں سن رہے ہیں ہم آپ کی بہت مکشور ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری تعامل کریں گے ناظرین اس وقت ہم جو ہے انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے اندر حسینیہ میں موجود ہیں اور چلیں گے اور مختلف لوگوں کی رائے جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہم ساتھ ہیں سید ساقیب نقوی صاحب کی آپ پریزیڈنٹ ہیں انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے سب سے پہلے تو آپ کو جشنے ساتھ خیان کی مبارک بات دیں گے بہت شکریہ اور مبارک سب سٹاف جو کہ اداعی ٹی وی کا ہے اور اس کی توسل سے میں سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا پورے یوکے میں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جو لوگ اداعی ٹی وی پر ٹیون کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں ہمارے اس پروگرام کو لائٹ کوریج دے رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے بہت انکاریجمنٹ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی ٹی وی پر آتے ہیں اور دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہم میں بھی اس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے مولانا عدیل صاحب تشریف لائے انہوں نے بہت اچھی ماشاءاللہ جو گفتگو کی خاص کا جو ہمارے جس نے رسول خدا صلی اللہ و علیہ وسلم کی اس بہترین جو آج یہ محفظ سجی اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر فکے کے لوگ آئے ہیں سنت الجماعت کے جو تھے وہ نوات خواہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے سنی حضرات تشریف لائے ہماری بہنیں جو ہے آل سنت الجماعت کی وہ تشریف لاتی ہیں یہاں پر ہر پروگرام میں حصہ لیتی ہیں ماشاءاللہ وہ مردوں سے بڑھ کر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے یہ پتائیے کہ آپ یہاں پر کب سے بحث کیتے صدر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں جی میں یہاں ایک ادنا سا غلام ہوں صدر نہیں میں اپنے آپ کو بولتا میں کہتا ہوں کہ میں یہاں کے لئے کچھ کام کر سکوں میری یہی خواہش ہے مجھے صدارتی ہو اس چیز سے نہیں ہے مجھے غرض ہے کہ اس کی میں اس جو ہماری یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے ہم اس کو بہتر کر سکیں ہمارے آنے والی جو بچے ہیں ہماری جو آنے والی نئی جنوریشن سے ان کے لئے ہم کچھ بہتری کی طرف لے جا سکیں آپ یہاں شاہ فیلڈ میں کتنے عرصے سے ہیں جی میں تو بچپنی سے ادھو رہی ہوں جب یہ ادائی ٹی وی نہیں تھا چونکہ یہ یوکین یورپ کا پہلا شیئی ٹی وی ہے تو اس وقت کے محرم میں اس وقت کے جو تعلیمات تھیں جو مطلب جس طرح سے تبلیغ ہوتی تھی اس میں اور آج میں کتنا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں فرق تو بہت زیادہ ہے اس وقت سوالتا ہوں بہت کم تھی نہ ٹی وی تھے نہ کچھ اس قسم کے پروگرامز ہوتے تھے جیسے کہ ہمارے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں وقت گزر جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہم کو پہچان زیادہ ہو رہی ہے ہمارے بچوں کا موٹیویشن بڑھ رہا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم کون یعنی کہ فکر الگ ہیں لیکن جو ایک صحیح راہ ہے اس کو تو ہم کو دکھانی چاہیے اور ہمارا یہی ایم ہے کہ جو ہماری جو میسیج آل بہت ہے اس کو پنچایا جائے اور یہی ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم ہے شہفیل میں خاص کر اور یہاں پر ما شاء اللہ جتنے بھی مومنین ارد گرد کے ہم خالی شہفیل کے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں پر رادرم ہے ڈنکاسٹر ہے چسٹر فیل ہے یہاں پر ڈاکٹرز بغیرہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ما شاء اللہ اپنی بچوں کو اور یہاں پر اچھی طریقے سے پاٹسپیٹ کرتے ہیں اور انہی کی توسس سے یہ جگہ چل رہی ہے ان کی ہلک بوری ہے ہمارے ساتھ ان کے بچے جو ہیں یہاں پر ما شاء اللہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارا یہاں مدرسہ ہوتا ہے اس وقت ما شاء اللہ اس ہمارے مدرسے میں تقریباً سو کے لگ بک بچے جو ہیں پڑ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہماری اور بھی جو ہماری جو ضروریہات مثال کے طور پر مجالس ویارہ ہیں اور یہ جشن ویارہ جو ہیں ہمارے وہ بڑے شوکر سے مناتے ہیں اور جو مجالس ہیں ہم اچھے طریقے سے مناتے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہاں پر ایک سلسلائج چل رہا ہے ایک آخری سوال چکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا میں ہی جانا چاہوں گا کہ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں کیوں کمیونٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو آپ کے ذہن میں ایسا کیا چیز ہے کہ جس میں کیا فیوچر پلانز رکھتے ہیں آپ کمیونٹی کے لیے ادارے کے لیے مجموعی طور پر دونوں چیزیں بتائیے سب سے پہلے کہ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ جگہ بنائی تھی ٹو تھاؤزن میں اس کو اس میں اس وقت جو مومنیت ہوتے تھے تقریباً یہ جگہ ہم سوچتے تھے کہ کبھی بھی یہ اگلے پچاس سال تک بھی پھر نہ ہو لیکن یقین کریں کہ اب ہم بہت مشکل میں مشکل میں یہ کہ ہمارے پاس جگہ بہت کم ہو گیا اور یقین سے کریں کہ ہم آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو کوئی اچھی اس سے بہتر جگہ مل جائے یا بلکہ اسی کو کنسٹرکٹ کر کے اس کو آگے مزید بڑھائیں لیکن جو دیکھتے ہیں کہ فنینشل پرابلمز بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ ہم کو اس میں کچھ اتنی بڑی رکاور نہیں بنے گی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور ہماری یہی اہم ہے کہ ہم جلد بیٹھنے کے لئے بلکہ مومنین باہر کھڑے ہوتے ہیں اور خواتین کے لئے تو جگہ جو ہے وہ بہت ہی کم پڑ جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو احمد دی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہم اس چیز پر جو ہے کہ ہم کو کچھ جگہ اور لے لیں برحال کوشش کر رہے ہیں تو برحال دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو جو ڈیفیکلٹس آ رہی ہیں اس کو ہم فیس کرتے ہیں کس طرح ان کو اوورکم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ہاں جو ہدایت تھی بھی جو ہمارے ساتھ تحامن کرتے ہیں ہم پھر بھی ان کا بہت بہت شکریہ دار کرتے ہیں کہ ایک دو دفعہ ہمارے مولانا صاحب باقاعدہ آپ کے پروگرامز میں جاتے ہیں وہ ان کا ساتھی دے پروگرامز ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے جو ادایت کا بہت شکریہ دار کریں آپ کا اپنا ٹی وی کمیونٹی کا ٹی وی یہ تو ہے آپ کا اپنا ٹی وی لیکن دیکھیں کہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے کتنی بڑا یوکی ہے لیکن ہم کو آپ اس کی سکر موقع دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بائیسے پخر ہے بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی سب مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص کا جو آج مومنین یہاں پر آئے سنی اور شیعہ سب مل کے یہاں کا جشن جو انہوں نے منایا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا جزاک اللہ سلام علیکم جو ناظرین آپ نے جو ہے وہ کلپس سماعت فرمائے دیکھا اور انتاظہ بھی کیا ہوگا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو ہدایت کی پوری ٹیم کی مشافیہ مومنین کے ساتھ مل کے ان کے ویوز جانے جائیں وہاں پر دیکھا جائے کہ اس کے کیا اثرات جو ہے وہ معاشرے کی اوپر مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ایک ذمہ دار ایک مسئول خلق کیے گئے ہیں پرودگار کی طرف سے کوئی بھی خلقت جو ہے وہ ابس انجام نہیں پائی ہے تو جب ہر انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کو کتنا دبا رہا ہے جو یہاں سے تبلیغی گام ہو رہے ہیں جو دن و رات اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے ٹائم سرف کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا معاشرے میں اثرات اس کے کیا معاشرے کے اندر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ جاندگی ہم نے کوشش کی اور بڑی ہمارا دل ہمارا دل بہت خوش ہوا یہ سب چیزیں جان کر کہ الحمدللہ جو ہے وہ معاشرے کے اوپر بہت اچھے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں مگر اس سلسلے کو چلانے کے لیے یقینا آپ مومنین کا تعاون ہمیں درکار رہے گا ہمیشہ درکار ہوتا ہے آپ تعاون کرتے بھی ہیں کرتے چلے آئے ہیں مگر ہماری جو کیمپین ہے فائیو تھاوزنٹ میمبرشپ کی وہ اسٹیل ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اس میں صرف چودہ پونٹ سے آپ ممبر بن کے اپنے اس ٹی وی کو جو ہے وہ دوام بخ سکتے ہیں اس کی نشریات کو کیونکہ یہ پورے یوکین یورپ کا پہلا شیعہ ٹی وی یکتا و تنہا آواز بن کے آج بھی ہزاروں لاکھوں چیلنجز کو فیس کر رہا ہے جہاں پر اس کے مقابلے پہ دشمن کا میڈیا بہت سٹرونگ ہے بہت جو ہے وہ ہزاروں چینلز ہیں جن کا کام جو ہے وہ پرپاگنڈا کرنا ہے اسلام کے خلاف تعلیمات پیش کرنی ہے شیعت کے خلاف اس کو چہرہ بگاڑ کے دکھانا ہے وہ آشاہ دکھانی ہے اس کے سامنے تن تنہا جو ہے وہ آپ کے ادائی ٹی وی کی آواز ہے جو اس کو فیس کر رہا ہے تو اب آپ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور جو ہے وہ اپنا حصہ صرف چودہ پونٹ سے ڈالیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ففٹی پینز بھی روز اگر الگ کر دیتے ہیں تو بھی پندرہ پونٹ بنتے ہیں ہم تو صرف چودہ پونٹ آئیم ہیں معصومین علیہ السلام کے نام پہ ہم نے میمبرشپ رکھی ہوئی ہے یہ فائیو تھاوزنڈ اگر ہمارے پاس میمبر ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو فائننشل کرائیسی سے اس سے ہم نکل جائیں گے تو اب یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے علاقے آپ کے سامنے رکھ دیں ہمارے فورم پہ بھی جو کالرز آتے ہیں گفتگو سامات فرماتے ہیں اور باقوبی اندازہ ہوئی آتا ہے کہنے کی زیادہ اس کی ضرورت نہیں کہ یہ ٹی وی کیا کام کر رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ دشمن کا پریشر جو ہے وہ اپنے پر برداشت کیے ہوئے اور ان کو مو توڑ جواب دے رہا ہے یہ تمام سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ ہم امام زوانہ اروحان الفیدہ کی بارگاہ میں ان کے سامنے جواب دے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہیں اب باری جاتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس قدر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کتنا تعاون ہمارے ٹی وی کے ساتھ کرتے ہیں اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے مختلف اور حسینیات کے اور مختلف لوگوں کے کلپز جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر آنے والے پروگرامز کے اندر آہ شامل کی جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے آہ اس سلسلے کو جاری آہ رکھیں گے اور آج کے جو ہے وہ آہ موضوع کو بھی آناؤنس کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے فی الحال ہم کو جو ہے وہ جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اس پروگرام کو جاری و ساری کریں گے چلتے ہیں بریک پہ موسیقی